اسلام علیکم دوستو میں ہوں موسین دفعہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کے ٹو ایس کی ٹو سکس ایس دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ انٹوڈکشن ٹو پروگرامنگ کے حوالے سے ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پچاس ایم سی کیوز دیکھیں گے جو آپ کو فائنل ٹرم کی تیاری میں ہیلپ فول ہوں گے دوستو نہ صرف میں ان سوالوں کے آپ کو جوابات بتاؤں گا بلکہ آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ آپ نے اپنا پروگرامنگ کے پیپر کے اندر جو آپ کے ایم سی کیوز آئیں گے آپ نے ان کو کیسے سالو کرنا ہے دوستو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اسے سیکھ سکے دوستو پڑھتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا question کیا ہے دوستو سکرین کے اوپر آپ کو question number one نظر آ رہا ہے اس میں ہم نے بتانا کیا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب true ہے یا false ہے دوستو manipulator کے بارے میں جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اس question کو solve نہیں کر سکتے تو دوستو manipulator ایسے functions ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے c++ program کے اندر formating کرتے ہیں مثلا ہم نے پائی کی ویڈیو لکھنی ہے وہ 3.1496 یا اس سے آگے بھی کچھ points کے بعد سکر جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے points کے بعد جو ہے صرف اور صرف جو ہے دو decimal لکھیں تو اس کو ہم formating کہتے ہیں تو یہ جو formating ہے یہ ہم with the help of manipulator کرتے ہیں ہمارے پاس manipulators کی دو اقسام ہیں ایک ہمارے پاس parameterized manipulator ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس non parameterized manipulator ہوتے ہیں جو ہمارے پاس non parameterized manipulator ہیں ان کے اندر جو ہے ہم کوئی parameter نہیں دیتے اور جو ہمارے parameterized manipulator ہوتے ہیں اس میں ہم کوئی نہ کوئی parameter کر دیتے ہیں example آپ کو screen کے اوپر نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے آپ کا جو پہلے لکھے ہوئے ہیں اس میں octal ہے اس میں hexateximal ہے اس میں decimal ہے یہ آپ کو non parameterized manipulator کی example نظر آ رہی ہے اس کے بعد جو دوسری example آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں set w ہے اور آگے within bracket 4 لکھا ہوا ہے یہ ہم نے اسے ایک parameter دے دیا ہے اور دوسرا set 28 لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم نے اسے ایک parameter دے دیا ہے اب دیکھیں یہ والا جو question ہے یہ آپ کا lecture number 36 سے لیا کیا اب دیکھیں یہاں پہ جو ہمیں functions دیے گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی function جو ہے ہماری example کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ manipulator نہیں ہے اور یہ والی جو بات لکھی ہوئی ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے تو اس لیے اس کا جو جواب ہے وہ false ہے یہ جو چیزیں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہی ہیں ان کو ہم state flags کہتے ہیں اور state flags بھی ہمارے c++ کے اندر موجود ہے دوستو next question ہے which kind of function can access private member variable of class friend function of the class private member of the class public member of function of the class normal function of the class دوستو یہ جو mcqs ہے یہ آپ کا lecture number 27 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے friend function کے حوالے سے friend function جو ہے دوستو ہماری classes جو ہم بناتے ہیں اس کے اندر use کیا جاتا ہے اس کی detail ہم تھوڑی سی پہل لیتے ہیں a class is a way of defining the user defined data type اب class جو ہے وہ user defined ہماری data type ہوتی ہے we have used data hiding in concept in class by making the public and private data member of the class ہم نے data hiding کا concept بڑا with respect to the classes کہ ہم اس کے اندر دو قسم کی classes بناتے ہیں public class بناتے ہیں ایک private class بناتے ہیں public class اس کا مطلب یہ ہے کہ this is available for public and private class this is not available for general public کہ یہ general public کے لیے available نہیں ہے اس میں ہمارا جو data ہے وہ سمجھ لیں hide ہو گیا ہے however data member of the class access through defined function method اب یہ جو ہمارے data member ہیں public class کے یا private class کے اس کو ہم methods کے ذریعے access کرتے ہیں اب public اور private کو ہم ایسے بھی سمجھ جاتے ہیں جیسے میرا نام موسین روزہ ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ جی اس کا نام موسین روزہ ہے اب کسی کو جو ہے وہ میرا جو blood group ہے وہ نہیں پتا اب میرا جو نام ہے وہ سمجھ لیں public ہے اور جو میرا blood group ہے وہ private ہے اب جو public ہے مطلب وہ ہر بندے کو accessible ہے ہر بندے کو پتا ہے میرا نام لیکن جو private feature of ہے میرا مطلب جو blood group ہے وہ فیرف ان لوگوں کو پتا ہے جو میرے دوست ہیں مطلب جن لوگوں کو وہ private access ہے فیرف انہی لوگوں کو پتا ہے تو یہ جو ہمارے public اور private data members ہیں یہ functions کی مدد سے access کی جاتی ہیں اب وہ جو functions ہیں وہ اس کے اندر ہمارے پاس کچھ normal functions ہیں کچھ private functions friends functions ہیں اب جو friend functions ہیں these are used to access the data member private data member وہ private data member کو access کرنے کے لیے use کی جاتی ہیں جیسے میں نے بتایا کہ جو میرا blood group ہے وہ صرف میرے فرینڈز کو پتا ہے ٹھیک ہے اب جو public data member ہیں وہ access کی جاتے ہیں ہمارے normal function کے ثروب اب اس کے اندر دیکھیں ہمارا جو لکھا ہوا ہے friend function of the class کے ہمارے جو private data member ہیں وہ friend function of the class کے ذریعے access کی جاتی ہیں تو اس میں جو پہلی option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی question number three the normal source of c in object is file disk keyboard اور ram دوستو یہ جو mcqs لیا گیا ہے یہ ہمارا lecture number 35 سے لیا گیا ہے جس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے different source and destination of the object اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ every stream have associated source and destination کہ ہر جو stream ہے اس کا کوئی نہ کوئی source ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی destination ہوتا ہے اس میں ہم دیکھیں ہمارے پاس جو ہے سب سے پہلے ایک stream ہے c in کی اس کا جو source ہے وہ keyboard ہے اور destination جو ہے وہ ہمارا variable ہے اب ہماری جو second stream ہے وہ c out ہے c out کا جو ہے ہمارا source جو ہے وہ file ہے اور جو destination ہے وہ ہمارا screen ہے اب یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے c in کا normal source تو normal source جو ہے وہ keyboard ہے تو اس میں جو third والی option ہے وہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے next ہے جی question number four یہ ایک code ہمیں دیا گیا ہے consider the following code what will be the output of the following program اس کی output کیا ہوگی اس میں سب سے پہلے ہمیں دیا گیا int ایک function ہے اسے ہمیں parameter int type path کہا رہے ہیں of int کی جو value ہے int num is equal to 10 اس کے بعد main شروع ہو جاتا ہے int main curly bracket شروع int number اور ہم نے ایک ویڈیابل لیا اس ویڈیابل کو جو ہے 5 افائن کر دیا اب دیکھیں ہم print کر رہے ہیں free out num اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے num کو print کر دیا اس کے بعد free out function ہم نے function کو call کر لیا اس کے بعد int function اور function آ گیا اور return num یہ اوپر جو ہم نے function لکھا ہے اس کی complete definition آگئی اب ہم نے بتانا ہی ہے کہ اس میں ایہ option میں 5 5 ٹھیک ہے 5 10 ٹھیک ہے 10 5 ٹھیک ہے یا 10 10 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اس کو جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا question آ جائے جس کے اندر آپ کو code دیا ہوا ہو اور آپ نے اس کا جو ہے بتانا ہو جواب کہ آپ نے اس کی output بتانی ہو تو آپ نے کیا کر رہا ہے سب سے پہلے اسے غور سے دیکھنا ہے اس کی output کو بتانے کے لیے code جب آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک function ہمیں دیا گیا ہے پھر ایک variable لیا گیا ہے اور نیچے fee out جو آپ کی لکھی ہوئی ہیں آپ نے ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں fee out جو ہے وہاں پہ ہمیں پہلے نم یہ والا جو نم ہم نے simple ایک variable لیا ہے main program کے اندر اس کو print کروایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پانچ آ جائے گا اس کے بعد ہمارے function کو call کیا گیا ہے دوسری statement کے اندر fee out function num اب یہاں پہ دیکھیں function جو ہے وہ ہمارا یہ والا ہے اور اس میں ہم نے int ایک variable نم لیا تھا اس کی value ہم نے 10 لکھی تھی اب یہاں پہ جب ہم نم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ function والا نم دے رہے ہیں تو یہاں پہ اس کی value 10 ہے پہلے ہماری 5 ہے تو بقلب 5 اور 10 آئے گا تو 5 اور 10 جو ہے وہ ہمیں b option کے اوپر available ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو دوسری option ہے یہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی ہمارے پاس every class contain fill in the blank constructor destructor both a constructor and destructor none of given option اب ہماری جو ہر class ہے وہ کیا contain کرتی ہے every class contain constructor and destructor by default جو ہے وہ یہ contain کرتی ہے یہ جو mcq لیا گیا ہے یہ آپ کا lecture number 27 سے لیا گیا ہے اس میں دوستو ہمیں دیکھیں constructor کا بتایا گیا constructor is a special function called whenever we instance an object of class جب بھی ہم object create کریں گے کسی بھی class اگر ہم constructor نہیں لیتے تو ہمارا جو compiler وہ ہمیں خود بخود by default constructor جو ہے وہ خود create کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس destructor ہے جب بھی ہم کسی class کے object کو delete کریں گے ختم کریں گے تو ہمارا جو ہے destructor call ہوگا تو یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ every class contain تو دیکھیں ہر class کا جو ہے constructor بھی ہوتا ہے destructor بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو third option ہے both constructor and destructor وہ اس سوال کا بالکل ٹھیک جواب ہے next question number six standard query language is used for fill in the blanks database network writing operating system and none of the given option documentation ہے دوستو یہ mcq ہمارا آخری lecture 45 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا standard query language کے حوالے سے standard query language in the business world most of the programming is database oriented ہے ہماری بہت فاری جو programming ہے وہ database سے related ہے in today's database like and fql server are different kind of languages used use these are these are the language that are called structure structure query language ان کو ہم structure query language کہتے ہیں SQL is so important that a standard has been developed for it اس کے لئے ایک standard بنائے گیا ہے اب یہاں پہ ہماری database کی بات ہو رہی ہی ہے اور اس کے اندر oracle اور SQL کی use ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ standard query language is used for database management تو اس میں جو first والی option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی a matrix can composed of int float double as their element best way is to handle this spill in the blanks write a separate class to handle each use template use fitting to store all types none of the given option جب ہمارے پاس int float double اور یہ سارے elements اور ایک matrix بھی ہو a matrix can be composed of int float or double as their element تو ہم use templates اور templates بسکلی ایک sketch ہوتے ہیں to draw a shape or figure in our program کہ ہم اس کے ذریعے ہم کوئی بھی shape draw کر سکتے ہیں اس کی مثال ایسے لئے جا سکتی ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ایک رولر ہو اس کے اوپر سکیئر بھی بنا ہو اس کے اوپر آپ کے پاس سرکل بھی بنا ہو اور اس کے اوپر ڈیفرنٹ اور بھی بھی سائمبلز بنی ہوئی ہوں تو آپ اس template کی مدل سے وہ sketch draw کر سکتے ہو اسی طرح template use کیا جاتے ہیں to draw the different shapes in our program اب matrix ہمیں امنانا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک shape ہے اب اس میں ہر جو element ہے اس کی الگ الگ data type بھی define کی جا سکتی ہے تو یہ جو ہے ہم use کرتے ہیں templates کا استعمال کر کے اور پھر ہم اس کو draw کرتے ہیں اور یہ جو آپ کا mcq لیا گیا ہے دوستو یہ آپ کا 43 number lecture سے لیا گیا ہے اور اس میں ہم آرہ جو جواب ہے وہ use template ہے کہ ہم template use کریں گے to draw a matrix with the different data type ints ہے اس میں floats ہیں تو second وای جو option ہے یہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب آ جائے گا next edgy question number 8 fill in the blanks is a sketch to draw some shapes or figure اس میں function array template template ہے اور class ہے ابھی ہم نے دیکھا پچھلا جو mcq تھا وہ اسی سے related تھا اس میں ایک definition پڑھی template کی اور template کا میں لگوں کو بتایا ہے ہے ہم use کرتے ہیں to draw the shape and figure in our program یہ جو آپ کا mcq ہے یہ lecture 41 سے لیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ there are two different types template in c language which ہمارے پر دو different template ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے اور اس میں third option template یہ ہمارے سوال بلکل ٹھیک جواب ہے ڈیلیٹ کا جو آپ کرتے ہیں to free the allocated memory with the help of new operator اس کو free کرنے کے لئے یہ mcq ہے یہ دو operator بتایا گیا ہے ایک ہمیں delete operator کے بارے میں بتایا گیا ہے new operator is used to allocate the dynamic memory and the delete operator is used to free to free free to true which is true which is true next question 10 in function that return reference use fill in the blank variable local global and static and class is we use reference to use are global and static variable and static variable use and this mcq is third option global and static which function is used to allocate multiple blocks of memory if clock function both a and b and none of the given option a clock function dynamic memory is used to allocate single block of memory space that our function is allocated single block but when we are using the block of memory space allocate multiple block of memory allocate this is multiple block of memory allocate this first block function is correct next template function must have at least fill in the black generic data type 0 1 2 and 3 now template function we will be template generic data type written while using word template class variable the function argument must contain at least one generic data type and at least one generic data type is the option is available and this is the answer is the option of the operator may be object of different class built in data type and all of the given option this mcq lecture number 31 when an operator function implemented as the non-member function use the left most may be an object of different class or built-in data type or different object or built-in data type will be built-in data type and this is this question is right next is the static data members of class are initialized fill-in-the-blank at file scope within class definition within class member function within main function this is MCQ lecture number 38 which has told about static data member of class it means the static data will be created once and initialized once for class that when our static data will create and initialize once initialize only once that we can initialize it outside of the main we initialize the memory is allocated for the static member and no other copy can be created for them for this this is detail that is available here here we have to initialize if the first option is the question number 15 class if you were defined memory reference and none of the given option here we have class included both data member as well as function to manipulate the data these functions called member function we also call methods a class is user defined data type this way we expand the language by creating new data type which we define when we are creating variable of class a special name is used for them the and objects we call objects of class are called objects and objects we call this is available here class is user defined data type and option 3 is correct next the memory of automatic variable is created on fill in the blanks heap free storage and stack is variable is where allocate your heap free storage or static storage or stack that this has taken into the variable and use inside the function are called automatic variable this variable is called automatic variable automatically come into being when when the function finished these variables are destroyed they are automatic when the function is called memory is allocated on the stack and last is correct next is new and delete are fill in the option function next question number 18 which value is written which value is written by the destructor of the object of the status code of the class was destroyed correct destroyed destructor to do not do not return value this is our lecture number 27 which we have told the and destructor of class we have told that we deleting the object of class that constructor will return some value which is your constructor is not the value which the object which of the following is not a preprocessor directive is not a preprocessor directive is not a preprocessor directive and line is to look for preprocessor directive is shop fine if define if define if end define error line program ہے اور افلٹ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ہے جو تھرڈ option پہ ہمیں دیا گیا ہے preprocessor directive یہ ہمارے preprocessor directive list کے اندر نہیں ہے جو آپ کو میں نے دکھائی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی آپ کے پاس preprocessor directive available ہیں اس میں اس کا ہے else کا ہے اس else کا ہے تو یہاں پہ میں نے صرف تھوڑے سے دکھائی ہیں اور آپ کا یہ جو end define ہے یہ کسی بھی preprocessor directive کے اندر فال نہیں کرتا اور preprocessor directive جو ہے آپ کو لیکچہ نمبر 23 کے اندر available ہیں تو تھرڈ والی جو option ہے وہ ہماری preprocessor directive نہیں ہے اور یہ ہی ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جیسے question نمبر 20 the for trim object fee in and fee out are include which of the following header file اس میں iofitrim.h ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس iofitrim.h ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس iofitrim جو ہے وہ ایک fee fatrim ہے in which fee in and fee out fatrim is available in iofitrim.h کے پہلی جو آپ کو fatrim دے گئی ہے اسی کے ادھر آپ کی fee in and fee out جو ہے وہ available ہیں اور یہ ہی ہمارا اس سوال کا ٹھیک جواب ہے next ہے جی fill in the blank is called whenever we initiate an object of class کہ ہم جب جو ہے کوئی بھی class کا object initiate کرتے ہیں a constructor a constructor both a constructor and destructor and line of the given option یہ بھی آپ کا election number 27 سے لیا گیا ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی definitions پڑھی ہیں کہ جب بھی ہم کوئی class کا object جو ہے کو create کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم constructor use کرتے ہیں اور یہ کہ اگر ہم constructor نہیں بھی بناتے تو ہمارا جو compiler ہے وہ ہمیں خود بخود ایک by default constructor کی facility provide کرتے ہیں تو اس لیے ہمارا جو first value option ہے constructor یہ ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next question ہے جی how many types of templates exist in c++ کہ آپ کے پاس کتنی types کے جو ہے templates available c++ کے اندر یہ بھی آپ کا lecture number 41 سے لیا گیا ہے اور اس میں آپ کے 1 2 3 اور none of the given option ہے ہم اس کے بارے میں ایک پہلے بھی اس طرح کا ایک mcq گفرہ ہے لیکن وہ کچھ اور طرف کے تھے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو template ہے there are two different types of template in c language کے ہمارے پاس دو قسم کے جو templates ہیں وہ available c language کے اندر ایک آپ کے پاس function template ہے ایک آپ کے پاس class template ہے اور ان کی details جو ہے آپ کو lecture number 41 کے اوپر available ہے تو ہمارا جو two option ہے second والا option جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next is 23 the variable of class is known as fill in the blanks value ہے member ہے object ہے اور none of the given option ہے کہ variable جو ہے class کا اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ آپ کا lecture number 26 کے اوپر available ہے اور اس کے اندر ہمیں جو ہے جب بھی کوئی variable ہمارا جو ہوگا وہ class سے related ہوگا وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں when we are creating variable of class ہم جب کسی بھی class کے variable create کرتے ہیں اور special name is used to them اس کو ہم ایک special نام بھی دیتے ہیں اور ان کو ہم objects جو ہے وہ کہتے ہیں تو object جو ہے وہ ہمیں third option کے اوپر available ہے تو object جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے next ہے جی ملوک اینڈ کلاک اور fill in the blank functions ہیں operator ہیں class ہیں اور none of the given option ہے یہ آپ کا lecture number 24 سے question لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم دو functions use کرتے ہیں dynamically memory کو allocate کرنے کے لیے اور free کروانے کے لیے اور یہ ہمارے پاس ملوک اور کلاک کے صورت میں ہیں تو ہمارے پاس ملوک اور جو کلاک ہیں یہ ہمارے functions ہیں تو first والی جو option ہے یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next question ہے جی consider the following code segment ہم نے اس code کو دیکھنا ہے اور بتانی ہے اس code کی output اب یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے اس کا code جو ہے وہ غور سے دیکھیں گے اور پھر اس کی جو fee out والی statement ہوتی ہیں ان کو جو ہے بلکل ٹھیک سے دیکھیں گے اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں ہمیں ایک function دیا گیا ہے add value کا int a اور یہاں پہ جو ہے int a کی جو value ہمیں بتائی گئی ہے یہاں پہ ایک pointer کے ذریعے اس کے فاتھ plus 2 کیا گیا اور return b کیا گیا ہے یہ ہمارا function ہے main کے اندر آکے ہم نے ایک variable لیا ہے جس کو ہم نے x کہا ہے x کی value ہمارا پہ fix ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو پہلا fee out ہے وہاں پہ x لیا گیا مطلب یہ والا variable یہاں پہ print ہو رہا ہے تو x کی value جو ہے یہاں پہ آ جائے گی fix اس کے ساتھ ہم نے fee out ایک اور لیا اس کے ساتھ ہم نے add value کا جو function ہے اس کو call کر لیا ہے اور اس میں دیکھیں x کو ہم نے pass کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں x کی value fix ہے تو function کی definition کے مطابق اس کے ساتھ plus 2 ہے تو یہاں پہ fix plus 2 جو ہے وہ 8 آ جائے گا اور یہاں پہ fee out گوما آ گیا اور اس کے بعد پھر fee out x آ گیا یہ x یہی والا x ہے تو یہاں پہ fix آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ پہلے fix آ گیا پھر 8 آ گیا اور پھر fix آ گیا اور یہ والی جو option ہے یہ ہماری بلکل end والی جو option ہے یہ ہے تو آخری جو option ہے وہ آپ کے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی code والا question آ جاتا ہے جس کی آپ نے output بتانی ہوں تو آپ نے اس کی main body کو دیکھنا ہے اور اس کے جو code ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر دی ہیں اس میں دیکھیں simple ایک سب سے پہلے variable print کیا گیا ہے پھر function کو print کیا گیا ہے اور پھر simple ایک variable کو print کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں fix fix جو ہے وہ answer آ گیا ہے اور آخری جو ہے وہ ہمارے سوال کا ٹھیک جواب ہے next ہے جی the statement fee in dot get function is used to read a fattering from keyboard read a character from keyboard read a fattering from file read a character from file تو fee in get جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں character کو read کرنے کے لیے from keyboard تو فیکنڈ والی جو option ہے وہ read a character from keyboard ہے تو فیکنڈ والی option جو ہے ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی ہمارے پاس overload new operator function take parameter of type 5t and return wide nothing object pointer اور wide pointer اور int pointer یہ آپ کا lecture number 33 سے question لیا گیا ہے اور اس کے اندر دیکھیں overload a new and delete operator کہ ہم new اور delete operator کو overload کرتے ہیں the overload new operator return wide pointer کے آپ کا جو new کا operator ہے جب یہ overload ہوتا ہے یہ آپ کو wide pointer return کرتا ہے when it is overloaded non member global جب اس کا non member کوئی global variable ہوگا تو اس صورت میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہے wide pointer return ہو رہا ہے تو wide pointer جو ہے وہ ہماری option 3 کے اوپر available ہے اور option 3 ہی ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی 28 کے اوپر c++ is a case sensitive language کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب true ہے یا false ہے تو ہماری جو c++ ہے یہ بلکل ایک case sensitive language ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک small x use کر رہے ہیں اور ایک large x use کر رہے ہیں these are two different variable یہ دو الگ الگ variable ہیں ایک ہی variable نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فی language ہے وہ case sensitive ہے اس میں ہم چھوٹے الفاظ لکھیں یا بڑے الفاظ لکھیں تو وہ ہمیں الگ الگ ہی consider کرنے پڑیں گے تو اس میں جو true value option ہے وہ ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس to include code from the library in the program such as iofatrim a directive would be called up using the command shop sign include iofatrim.h angle bracket کے اندر include ہے iofatrim.h اور shop sign include تو جب بھی ہم کسی مطلب pre-processed directive کو اپنے program کے اندر include کرتے ہیں تو ہم shop sign include کی directive جو ہے وہ use کرتے ہیں to include any library of c++ in our program تو last والی جو option ہے یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اور یہ pre-processed directive کے حوالے پہ ہمارا lecture no.23 جو ہے وہ ہے next is fill in the blank is used to trace the logic of the program and correct the logical error کہ ہم کون سی چیز ایسی ہے جس کے اندر ہم اپنے program کی logics کو detect کرتے ہیں اس میں linker debugger ہے آپ کے پاس editor اور none of the given option ہمارے پاس debugger ہے یہ ہمارا ایک ایسا پروگر ہے ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہمارے پاس manipulator that takes no parameter is known as اس میں manipulator ہے اس میں non parameterized manipulator ہے یہ ہمارا اس خصوص ڈ've جو ہے جو ہمارا کسی بھی ہمارے private data member ہیں ان کو access کرنا ہو تو یہ ہمارے non-member function بھی کہلاتے ہیں اور یہ آپ کو lecture number 31 کے اوپر available ہے اور اس میں جو ہماری second والی option ہے non-member function یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی 33 کے اوپر the normal source of cout object is file disk keyboard and ram کہ cout کا جو ہے normal source کیا ہے یہ ہمارے پاس lecture number 35 کے اندر source and destination دیے گئی ہیں ہمارے پاس fee in کا بھی دیا گیا ہے fee out کا بھی دیا گیا ہے جو fee out ہے اس کا جو source ہے وہ file ہے تو file جو ہے وہ ہمیں پہلے option کے اوپر available ہے اور file جو ہے وہ ہی ہمارا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے مطلب first والا جو ہے ہمارے اس سوال کا ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی 34 کے اوپر fql stand for what fill in the blank simple query language ہے standard query language ہے structure query language ہے اور none of the given option ہے یہ آپ کو lecture number 45 کے اندر available ہے question اور اس میں ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ fql جو ہے وہ ہم database کیلئے use کرتے ہیں اور اس کو ہم structured query language کہتے ہیں تو third والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی new operator is used to allocate the dynamic memory یہ آپ کا lecture number 28 سے question لیا گیا ہے اور پوچھا گیا ہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب true ہے یا false ہے تو ہم نے دو قسم کے operator پڑے ہیں memory کو allocate کرنے کے لیے ایک آپ کا memory کو de-allocate کرنے کے لیے تو اس میں آپ کا جو first والا ہے new operator یہ آپ کا memory allocate کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے اور جو delete کا operator ہے یہ آپ کا memory کو de-allocate کرنے کے لیے اس کو free کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سے new کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو یہ بات بلکل ٹھیک لکھی ہو ہی ہے new operator is used to allocate the dynamically memory تو یہ true first والی جو option ہے یہ آپ کے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی we initialize the static data member of a class fill in the blank at time zero time ہے one time ہے two time ہے اور three time ہے یہ question جو ہے آپ کا lecture number 38 سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ہم جو ہے static data member کو جو ہے ایک ہی بار initialize کرتے ہیں ہیں اور ایک ہی بار create کرتے ہیں تو اس میں بھی جو option ہے یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس a template function must have only generic data type جو ہے اس میں true کا بتایا گیا اور اس میں false کا بتایا گیا ہے اس میں ہمارے پاس 41 کے اوپر جو ہے یہ mcqs available ہے وہاں سے لیا گیا ہے اور اس میں ہم بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو template function ہے وہاں پہ ہم صرف one generic data type use کرتے ہیں اور یہ بات ہماری بلکل یہاں پہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے template functions کے اندر generic data type ہی use کرتے ہیں تو first والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی 38 پہ template class can not have static variable کہ جو template class ہیں ان کے static variable نہیں ہوتے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے مطلب true ہے یا false ہے یہ بھی آپ کا chapter number 41 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ template class have both static and dynamic variable کہ جو ہماری template class ہوتی ہیں وہ dynamic variable بھی use کرتی ہیں اور static variable بھی use کرتی ہیں تو اس لیے ہماری یہ والی جو بات ہے کہ template class can not have static variable یہ غلط لکھی ہوئی ہے بلکہ وہ static variable use کرتے ہیں تو false جو option ہے مطلب second والی وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی 39 کے اوپر class define inside and other class are called fill in the blank class loop ہے overloaded ہے nested ہے اور none of the given option ہے تو یہ بھی ہمارا lecture number 41 سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے in fee language structure can be defined inside structure کہ ایک structure جو ہے اس کے اندر ایک اور structure بھی define کیا جا سکتا ہے اسی طرح ایک class ہے اس کے اندر ایک اور class بھی define کی جا سکتی ہے similarly in fee plus plus we have structure are class define inside the class class defined with an other class is known as the nested class کہ جو class ہے اس کے اندر ایک اور class بنائی گئی ہے تو اس کو ہم nested class کہتے ہیں تو اس میں جو third والی option ہے وہ nested ہے اور یہ ہی ہمارا اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے نیکسٹ ہے جی 40 number کے اوپر new and delete are also used with fill in the blank and data type as well as class object for structure pointer both a and b اور none of the given option یہ جو mcqv ہے یہ آپ کا lecture number 28 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ the operator to free allocate memory using new operator is delete both are used for class and object یہ ہم class کے لیے بھی use کرتے ہیں new operator اور delete operator اور ہم object کو بھی define کرنے کے لیے new operator اور delete کا operator use کرتے ہیں تو اس میں جو first والی option ہے ہماری class and object یہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے اور یہ جو mcqv لیا گیا ہے دوستو یہ آپ کا lecture number 28 سے لیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا lecture number 41 ہے اس میں آپ کو بتایا گیا steric.doc is fill in the blank by data type اس میں sequential file ہے اس میں random access file ہے اور اس میں data file ہے اور none of the given option ہے یہ آپ کا lecture number 28 سے لیا گیا ہے اور دوستو جب بھی آپ کی کسی بھی file name سے پہلے جو ہے وہ آپ کو steric لکھا جائے اور آگے اس کی جو ہے extension لکھے جائے in which this file is open کے جس کے اندر یہ file open ہونی ہے تو جب آپ کے پاس کوئی بھی file کا name نہیں ہے اور اس کی صرف execution یا extension جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے extension جس کے اندر وہ file جو ہے open ہونی ہے تو ایسے files کو ہم random access files کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون سے file access کر رہے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا جو بھی option ہے یہ اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے random access file کہ ہمیں نہیں پتا file کے نام کا کہ ہم کون سی file جو ہے وہ access کر رہے ہیں تو جب بھی کسی file کے name سے پہلے جائے آپ کو steric دیا جائے اور آگے اس کی extension دی جائے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم کونسی file کو یہ ہے normally ہم اس وقت use کرتے ہیں جب ہم کسی file کو search کر رہے ہوں کسی file کی تلاش کر رہے ہوں تو ان files کو ہم random access files کرتے ہیں اور second والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی the return type of operator function must always be wide کہ ہمارے جو operator function ہے اس کی جو return type ہے وہ ہمیشہ wide ہوتی ہے یہ true ہے یا false ہے تو ہماری جو return type ہے operator function کی وہ ہماری is from that is variable or list argument کہ وہ ہماری variable بھی ہو سکتی ہے اور list of argument بھی ہو سکتی ہے بلکہ wide نہیں ہوتی تو یہ والی جو بات آئی ہے ہماری غلط لکھی ہوئی ہے لطلب false جو ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جو ہے جواب آ جائے گا next ہے جی ہمارے پاس what does this represent کہ ہم جہاں پہ this اور steric use کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے the current function of the class the current pointer of the class a value of data member a current object of the class تو جہاں پہ ہم this operator use کرتے ہیں تو this is used to point the current object of the class یہ ہم use کرتے ہیں کسی بھی class کے current جو ہمارا object ہوتا ہے اس کو represent کرنے کے لیے تو یہاں پہ جہاں ہماری current object of the class last والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی ہمارے پاس 44 when we do dynamic memory allocation in the constructor of a class then it is necessary to provide a destructor جب ہم new function کے وریے یا constructor کے وریے کسی بھی class کو dynamically memory allocate کرتے ہیں تو it must be use the destructor کہ ہم وہاں پہ destructor بھی استعمال کریں اس memory کو free کرنے کے لیے اس memory کو delete کرنے کے لیے تو یہ بات true ہے یا false ہے مطلب ٹھیک ہے یا غلط ہے تو یہاں پہ یہ بات بلکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم کسی class کے object constructor کے وریے اس کو ہم memory جو ہے dynamically allocate کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم وہ program ختم کریں تو اس میں ایک destructor use کریں اور اس memory کو free کر دیں جو memory ہم نے use کی ہے یا reserve کی ہے اس object کے لیے اس class کے لیے تو وہ memory ہمارے جو ہے وہ free ہو جائے اور ہمارے جو resources ہیں وہ waste نہ ہوں اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی آپ کسی memory کو allocate کریں کسی variable کے لیے آپ کسی class کے لیے آپ کسی object کے لیے تو اس memory کو ضرور free کیا کریں اب یہاں پہ جب classes کی بات چل رہی ہے تو یہاں پہ ہم constructor اور destructor use کرتے ہیں constructor کے ذریعے ہم کسی بھی class کے object کو memory allocate کرتے ہیں اور destructor کے ذریعے ہم کسی بھی class کے object کی memory جو ہے وہ free کرواتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے اس سے پہلے جب variables کی بات کی تھی یا functions کی بات کی تھی تو اس میں ہم جو ہے new operator use کرتے ہیں dynamically memory کو allocate کرنے کے لیے اور delete کا operator جو ہے یا free کا ایک جو ہے delete کے operator کے ذریعے ہم اس memory کو free کرواتے ہیں اسی طرح جب ہم functions کی بات کر رہے تھے تو وہاں بھی ہم memory allocate کر رہے تھے اور free function سے ہم اس memory کو دوبارہ de allocate کر رہے تھے تو ہم جب بھی dynamically memory کو allocate کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو free بھی کریں اور یہ بات بلکل ٹھیک لکھی ہوئی ہے اور first والی جو option ہے یہ ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی ہمارے پاس which function is used to allocate the single block of memory اس میں clock function ہے اس میں malloc function ہے اس میں both a and b function ہے اور none of the given option ہے یہ جو mcqs ہے یہ ہمارا lecture number 24 سے لیا گیا ہے جس کے اندر ہم نے دو function پڑے ایک ہم نے clock function پڑھا ایک ہم نے malloc function پڑھا ہم نے پڑھا کہ malloc function is used to allocate the single block of memory کہ ہم malloc function کو use کرتے ہیں to allocate the single block of memory and when we are using the clock function it means that we are allocating the memory of multiple block space کہ ہم جو ہے multiple block space کی memory allocate کر رہے ہیں اب اس question کے اندر ہمیں یہ پوچھا گیا ہے کہ which function is used to allocate the single block of memory کہ کون سے function کے سریعے ہم جو ہے single block of memory جو ہے allocate کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس میں lock function ہے تو second والی جو option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next question ہے جی 46 when variable is declared and used inside the function are called fill in the blank اس میں automatic variable ہے اس میں آپ کے پاس simple variable ہے اس میں آپ کے پاس normal variable ہے اور variable ہے یہ جو دوستو mcqs لیا گیا ہے یہ آپ کا lecture number 38 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے automatic variable کے حوالے سے the variable declare and use inside the function جب ہم variable کو declare کریں اور اس کو پھر استعمال کریں اور پھر function کے اندر رہتے ہوئے تو اس کو ہم automatic variable کہتے ہیں they automatically come into being یہ اس وقت خود بخود چل پڑتے ہیں when the function is called جب function آپ کا call ہوتا ہے when function finish جب function ختم ہوتا ہے these variables are destroyed اور یہ variable بھی جو ہے automatic variable یہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں they are automatic when the function is called memory is allocated normally on the stack at the same time and used اور جو ان کے لئے memory ہے وہ stack کے اوپر اوفی وقت calculate کی جاتی ہے اوفی وقت allocate کی جاتی ہے اور اوفی وقت استعمال کی جاتی ہے when the automatic variable is destroyed اور جب آپ کا automatic variable جو ہے وہ destroy ہوتا ہے the allocated memory is جو ہے وہ آپ کی خود بخود free ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے جو variable ہیں ان کو ہم automatic variable کہتے ہیں اور اس میں ہماری جو first والی option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے next ہے جی 47 کے اوپر a class include fill in the blank data member function both a and b and none of the given option this mcq is get from the lecture number 26 of the book of CF201 introduction to programming سے لیا گیا ہے دوستو اگر آپ کو fee plus plus سیکھنے میں مسئلہ آ رہا ہے یا کسی بچے کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میرے teachers online کے اوپر آپ کو CF201 کی series available ہیں lectures کی آپ وہاں پہ جا کے وہ series ضرور سنیں اور وہاں پہ جو series available ہیں نہ فیرف آپ کو fee plus plus سیکھنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ کو جو concept ہے with respect to the fee plus plus وہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گے وہاں پہ due to the shortage of time کچھ lectures available نہیں ہیں آپ کے بہت سارے mid term کا portion almost complete ہے جو final term کا وہ کچھ pending ہے وہ انشاءاللہ آگلے semester کمپلیٹ ہو جائے گا ہم واپس آتے ہیں جی اپنی mcq کے اوپر class include تو یہاں پہ جو class ہے اس کی ہمیں definition دی گئی ہے یہ lecture number twenty six پہ لیا گیا ہے a class include both data member as well as function to manipulate that data کہ ہم اس کے اندر data member بھی use کرتے ہیں اور پھر کچھ functions یا method use کرتے ہیں to manipulate these data members in data members کو manipulate کرنے کے لیے تو یہاں پہ ہم data member بھی use کرتے ہیں اور functions بھی use کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی ہے کہ both a and b والی جو option ہے وہ ہمارے اس fill in the blank is automatically called when an object is destroyed کہ آپ کے کون سے چیز ایسی ہے جو automatically call ہو جاتی ہے جب آپ کا کوئی بھی object ہے وہ ختم کیا جاتا ہے یا destroy کیا جاتا ہے اس میں constructor ہے اس میں آپ کا destructor ہے اس میں both constructor and destructor ہیں اور none of the given option ہے یہ آپ کا question ہے یہ lecture number 27 سے لیا گیا ہے اور اس میں ہم بتایا گیا ہے classes کے حوالے سے اور constructor اور destructor کے حوالے سے اس میں ہم بتایا گیا ہے کہ every class contain constructor and destructor کے ہر جو class ہے اس کا کوئی constructor یا destructor ہوتا ہے اب constructor ہم کسی لیوز کرتے ہیں constructor is a special function یہ ایک special function ہے جب ہم کسی بھی class کے object کو جو ہے وہ create کرتے ہیں destructor جو ہے وہ ہم use کرتے ہیں automatically called when the object is destroyed جب ہم اس object کو destroy کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری جو memory ہے وہ بھی allocate ہو جاتی ہے تو پہ دیکھیں ہم سے پوچھا کہ i feel in the black is automatically called when an objective destroyed یہ automatically call ہوتا ہے جب آپ کا object ہے وہ destroy ہوتا ہے تو اس میں ہم destructor automatically call ہوتا ہے تو destructor fact option کے اوپر add a destructor available ہے second option جو ہے وہ ہمارے سوال کا بلکل ٹھیک جواب next ہے 49 کے اوپر which kind of function can be accessed public member variable of a class friend function of the class private member function of the class public member of the class and normal function of the class دوستو یہ جو mcqv لیا گیا ہے یہ آپ کا lecture no 27 سے لیا گیا جس کے اندر آپ کو friend function کے حوالے سے اور class کے حوالے سے بتایا گیا ہمیں are accessed through the normal function یہ آپ کے normal function سے اور جو آپ کے private data member ہیں یہ آپ کے friend function سے مطلب آپ کے دوست احباب ہیں ان سے ان کی private چیزوں کا پتہ چلتا ہے تو یہ پہ 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 پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ کے جو public member variable ہیں یہ کون فی چیز کے یا کون سے function سے access کیے جاتے ہیں وہ آپ کے normal function سے access کیے جاتے ہیں تو اس میں جو آخری option ہے last والی وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے دوستو اس کے بعد next اور آخری جو question ہے آپ کے پاس وہ ہے the manipulator that take parameter is known as manipulator ہے اس میں آپ کے پاس state flags ہیں non parameter manipulator ہے اور parameter manipulator ہے اور یہ آپ collection number 35 سے question لیا گیا ہے اور آپ کو manipulators ہیں ایک parameter ہے ایک non parameter ہے جن کو ہم کوئی argument پاس کرتے ہیں یا parameter پاس کرتے ہیں اس کو ہم parameter manipulator کرتے ہیں اور اس میں یہاں پہ آپ کو example بھی نظر آ رہی ہے کہ set base 8 تو اس کی جو base power ہے 8 set کر دو یا set w 4 یا جو اس کی power ہے وہ 4 set کر دو تو ان کو ہم parameter manipulators کہیں گے تو اس میں ہمارے پاس جو آخری option ہے وہ ہمارے اس سوال کا بلکل ٹھیک جواب ہے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو انشاءاللہ یہ آپ کو final term کی exam کی تیاری میں کافی helpful ہوگی میں پھر بتاتا چلوں کہ جن دوستوں کو فی پلف پلف سیکھنے میں کوئی issue ہے یا ان کو فی پلف پلف کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو teachers online کے اوپر میرے lectures available ہیں پوری series available ہے lectures کی آپ اس کو ضرور سنیں آپ کو انشاءاللہ فی پلف پلف سیکھنے میں نہ فی سیکھنے online اور key to success اس میں فرق یہ ہے کہ vff کے اوپر آپ کو assignments gdbs اور quizzes کے solution available ہیں teachers online کے اوپر میرے recorded lectures available ہیں اور key to success کے اوپر آپ کی exam کی تیاری کے حوالے سے material available ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیے وہ سبسکرائب نہیں کی آپ جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے دوستو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگ گیا تو اسے لائک کیجئے اور کومنٹ کے صورت میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی فی بلف بلف کی تیاری کر سکیں دوستو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں مجھے جافت دیجئے تینک بری مجھے اللہ حافظ